بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہیلڈی فوڈز ایٹ ہیلڈی لیو ہیلڈی کیسے آپ سب امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج میں اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے ایک اور مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے چکن چیزی سینڈوچ بچوں کو بھی بہت پسند ہوتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو جسٹ دس منٹ میں بنا کر کھا سکتے ہیں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کوئی بھی سٹیپ مسٹ نہیں کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور جو میرے چینل پر نیو ہیں کارنلی سبسکرائب کرنا ہے بیل کھائے کر پیس کرنا مت بھولیں اس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو گرام میں نے لیا ہے چکن اور اس کو اس طریقے سے میں نے کٹ کر لیا ہے اتنے پیسیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں فور برڈ کے سلائسیز ہیں میرے پاس اور ون کپ میرے پاس ہے موسریلا اور چیڈر چیز گریٹ کی ہوئی ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کوٹی لال مرچ ایک چھٹکی حلدی ون ٹی سپون کالے مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون لسن کا پاوڈر اگر لسن کا پاوڈر نہیں ہے تو آپ سیمپل لسن گریٹ کر کے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون اورگینو لیوز ہے ون ٹی سپون سویا سوس ون ٹی سپون سرکا ہاف کپ میرے پاس ہے شملا مرچ ہاف کپ ہی پیاز اور ہاف کپ ہی ہم اس میں کیچپ یوز کریں گے پین میں میں نے لیا ہے ون ٹی سپون کے قریب کوکنگ آئل اور فلیم میڈیم ہے اس میں ہم چکن ایڈ کر دیں گے اور چکن کو وائٹ ہونے تک ہم فرائے کریں گے اس کو تین سے چار منٹ میڈیم فلیم پہ جبکہ اس کا کلر پنک سے وائٹ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے میڈیم فلیم پہ اس کو میں نے تین سے چار منٹ فرائے کیا اب میں اس میں پیاز ایک کر دوں گی نمک اور میرچ جائے کے مطابق اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو تی ٹائم میں بھی بنا کر کھا سکتے ہیں اور اگر آپ بچوں کے لئے بنانا چاہیں تو آپ سپائسیز کچھ کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس کو جب آپ بچوں کو سکون کے لئے لنچ باکس میں بنا کر دینا چاہیں تو آپ اس کا بیٹر جو ہے مکچر جو ہے اس کا رات کو تیار کر کے رکھ لیں اور صبح بچوں کو ایزیلی بنا کر دے سکتے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی باپی سارے سپائسیز ہلدیز میں ضرور ایڈ کیجئے گا ایمیونیٹی لیول کو موسٹ کرتی ہے اور بہت کی اچھا فلیور دے گی یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اوریگینو لیوز اگر آپ کی پاس نہیں ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب پیاز صورت ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے ملیون سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ایڈ کر دوں گی اس سے بہت ہی زبردوسا اچھا سا فلیور آجے گا اور اس کو مکس کریں گے صرف ہم نے جس دو مینٹ صورت کرنا ہے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے فلیم آف کر دیں گے مکسچر ہمارا ریڈی ہو سکا ہے فلیم آف کر دیں گے اس کو نکال لیں گے اور چلتے ہیں نیکس سپر کی طرف دو بریٹ کے سلائسیز لیں گے سب سے پہلے ہم چکن کا مکسچر ہم نے تیار کیا تھا وہ اس پہ سپریٹ کر دیں گے اس طریقے سے جتنا آپ کو پسند ہو میں دو سینڈوچ تیار کروں گی پسند کے مطابق مرضی کے مطابق اس طریقے سے دونوں سلائسیز پہ میں سپریٹ کر لوں گی اب میں اس پہ اپلائے کروں گی چیز موزریلا اور چیڈر چیز ہے یہ سپریٹ کر دوں گی اسی طریقے سے دونوں سلائسیز پہ جتنی آپ کو پسند ہو میں نے 1 cup یوز کی ہے اور تقریبن تقریبن میں 2 3 سپون چیز اپلائے کروں گی اسی طریقے سے 2 پہ بھی کر لوں گی اب 2 سلائسیز ہیں یہ میں اس طریقے سے رکھ دوں گی اور ہلکا سم پریس کر دیں گے تاکہ سیٹ ہو جائے اور پھر ہم اس کو کریں گے ٹوست پین میں میں لیا ہے 1 ٹی سپون کے کرے کو پین کو گریس کر لیا ہے بلکل لو فلیم ہے پین ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم اپنا سینڈویچ جو ہے وہ اس طریقے سے اس میں رکھ دیں گے تھوڑا سم اس کو پریس کریں گے اور بلکل لو فلیم پہ دو منٹ دیں گے ہم اس کو تاکہ چیز اچھے سے ملٹ ہماری بہت ہی پیاری سی گولڈن ہو جائے اور اب ہم کریں گے اس کے سائیڈ چینج بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بھی ہم کھ ہونے دیں گے دو منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ تاکہ چیز بھی ہماری ملٹ ہو جائے اور اچھے سے سیٹ ہو جائے ٹھیک ہو گیا دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو میں نکال لوں گی اور اسی طریقے سے سیکنڈ ون بھی میں بنا لوں گی اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لوگ اب میں اس کی کٹ نگ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھ کتنا زبردست اور چیزی سا بن کے تیار ہوا یہ دیکھ آپ واؤ یہ دیکھ یہ دیکھ یہ ماشاء اللہ تیار ہیں ہمارے بہت ہی زبردست مزیدار سے چکن چیزی سینڈویچ ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنے آپ نے اور کمنٹس پہ مجھے ضرور بتانا ہے آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ویڈیو کو لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں کرنی سبسکرائب کر لیں دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا خوش رہی گا اللہ حافظ